السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب شانل جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں سانیہ مرزا اور شویر ملک کے درمیان ہو چکی ہے الیت کی ان دونوں کی الیت کی اور طلاقی خبروں کے بعد شویر ملک پہلی بار دبائی پہنچے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اپنے بیٹے سے ملنے کی ویڈیو سامنے آنے پر لوگ جو ہیں شویر ملک سے کافی زیادہ question کر رہے ہیں ان کے ڈی ایم پر اور اسی طرح سانیہ سے بھی کئی سوالات کیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں اپنی ڈیووز کو لے کر بتاتے ہیں بھارتی میڈیا نے تو یہ بات confirm کر دی ہے ان کی ڈیووز کو لے کر لیکن personally یہ دونوں ابھی تک سامنے نہیں آسکے لیکن دبائی سے لیگے یہ ویڈیوز کچھ اور تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ صرف اپنے بیٹے کو لے کر گھوم پھیر رہے ہیں شاپنگ کروا رہے ہیں اور تمام ذمہ داریاں باپ ہونے کی حیثے سے پوری کی جا رہی ہیں سانیہ اور شویر ملک کی طلاق کی وجوہات کے بارے میں بات کی جائے جو ہر فین ہر کوئی جانا چاہتا ہے کہ اس کپل کی جہاں پر دون تھے ان کے محبت کے کسے ہر طرف تھے آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلے کہ شویر ملک کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی تھی شویر ملک نے اپنے پہلی بی بی کو طلاق دینے کے بعد سانیہ ملک کی اور ان کی شادی پر تمام شعبیز انڈسٹری کے ستارے جاہے وہ انڈیا سوئیو پاکستان سے یا پھر سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تمام لوگ آئے تھے پاکستان میں شویر ملک کی وائف یعنی سانیہ کو بھا بی بھی کہا جاتا تھا اور یہ ہر میچ میں ان کے ساتھ ہوتی تھی لیکن اگر شویر ملک کی بات سنی جائے کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے مطلب باتیں کی دی جسے یہ بات کا اندازہ لگایا ساہ سکتا ہے کہ ان دونوں کی ڈیوبوز کی وجہ کچھ چند وجوہات ہیں اگر شویر ملک کی طرف سے بات کی جائے تو شویر ملک کا کہنا تھا کہ ایک بی بی اور ایک گرر پرنڈ کو دو ہی چیزیں ایک شوہر سے چاہیئے ایک اس کا رنگ سفید ہو اور دوسرا وہ ہینڈ سم ہو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سانیا انہیں کالو کالو کہہ کر بھلایا کرتی تھی کا مزید یہ کہنا تھا کہ ایک بار وہ میچ کھیل کر واپس اپنی سٹیڈیم کی طرف آ رہے تھے واپس آ رہے تھے کہ آتے ہی کمرے میں سانیا نے انہیں کھری کھری سنانا شروع کر دی ان کی پرسنالیٹی کو لے کر ان کی باتوں کو لے کر ان کی رنگت کو لے کر کہ تم پسینے سے شراب ہو اور اس طرح ہاں سے تمہاری لکھ ہے تمہیں ان چیزوں کا ذرا بھی خیال نہیں ہے تو سانیا کو جواب دیتے شویب ملی کا کہنا تھا میں نے کہا کہ میں فیلڈ اس ٹائم میں اپنی ایک جواب پر ہوں ایک ایسے کام میں ہوں جو میرا شوق ہے اس میں میں اپنی لکھ کو نظر انداز کرتا ہوں لکھ کو نہیں دیکھتا صرف اپنی بیٹنگ پر فوکس کرتا ہوں لیکن سنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کے دو سعباب یہ کہتے ہیں جو کرکٹ میں ہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ شویب ملی کے ان سے اکثر یہ باتیں پوچھتے رہتے تھے کہ گورا کرنے والی کوئی کریم کا نام بتاؤ یا کوئی پھر ایسی سرجی یا کچھ ایسی چیز بتاؤ جس سے انٹرینٹلی رنگت گوری ہو سکے اس کے علاوہ بہت سے الزامات لگائے شویب ملک نے سانیا پر ان کا کہنا تھا کہ وہ جب دعائی ہوتے تھے یا اپنی ان کی فیاملی یعنی سسرالی فیاملی میں ہوتے تھے کوئی فنکشن ہوتا تھا تو فنکشن سے ایک دو دن پہلے ہی یہ مجھے پولر لے جاتی جو یہ ہی کہا جاتا تھا کہ اس کو کچھ کر دو اس کو گروم کرو اس کی رنگت کو گورا کرو یہ بیٹر لگنا چاہیے وہ ہمیشہ مجھے کمپلیکس کا شکار کرتی رہتی تھی اور اگر بات دیکھی چاہے سانیا کی طرف تو سانیا تو خود ایک سامی رنگت رکھنے والی لڑکی ہیں جن کا خود کا کہنا ہے یہ دک جو سابو نا اس کی برینڈ امبیسیڈر بھی ہیں اس میں انہوں نے ایک سلوگن کیا ہے کہ جی مجھے دس سال کی عمر میں لوگوں نے کمپلیکس پیدا کرنا شروع کر دیا تھا میری رنگت کو لے کر تو پھر کیسے سانی یہ تمام چیزیں شویب ملک کو کہہ سکتی ہیں ایک طرف شویب ملک اس طرح کے سنگین الزامت لگاتے ہیں سانیا پر تو دوسری طرف سانیا بھی خموش نہیں ہے سانیا بھی انڈریکٹور پر کچھ ایسی باتیں کرتی ہوئی اپنے سروری کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی انڈریکٹور پر باتیں عوام تک بتا رہی ہیں جسے یہ واضح ہوتا ہے کہ شویب ملک کے دوسری لیٹیوں کے ساتھ کافی ریلیشن ہے ان کا کہنا ہے کہ دوبائی میں بہت سے ایسی ان کے پاس ویڈیوز و پکچرز موجود ہیں جو شاید ان کی ڈیووز کی وجہ بھی منی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ آئیشہ عمر جو ہیں پاکستانی آکٹرس ہیں فلم سٹار بھی ہیں اور سنگر بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے بہت سے بول فوٹو شوٹ آئے تھے اور ان بول فوٹو شوٹ کی وجہ سے سانیہ کو کافی زیادہ ان اس سے ڈسٹربنس دی ان کا کہنا تھا میں گھر بچانا چاہتی تھی کیونکہ میری شادی کو بھی دس سے بارہ سال ہوئے تھے میرا چار سال کا بیٹا تھا میں اپنی گھر کو بچانے کی برپور کوشش کرنا چاہتی تھی لیکن شویب ملک جو ہیں وہ مختلف لڑکوں میں انوالف رہتے تھے اور اس بات کی تستیق تو ان کی بہنیں بھی کی ہے حواتین ہوں حضرات اب ان دونوں میں الیردگی ہو چکے بھارتی میڈیا نے اس کو کنفرم قرار دے دیا ان کا کہنا ہے صرف کاغذی کاروائی باقی ہے باقی تمام معاملات ان دونوں میں سیٹل ہو چکے ہیں بیٹی کو لے کر سانیہ کافی کانشس ہیں سانیہ کا کہنا ہے کہ وہ ٹینس کی پلیٹی انہیں اپنائیں ان کے لئے اپنائیں گی اور انہیں وہ اس چیز کے حوالے سے اپ ڈیٹ بھی کرتی ہوئی نظر آتی رہتی ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ سانیہ کیسے اپنے بیٹے کو ٹرین کری ہیں سانیہ کے ساتھ ان کا بیٹا زیادہ وقت گزارتا ہے اس لئے اس کی دلچسپی بھی ٹینس کی طرف لیکن اگر شویب ملک کی بات کی جائے تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بولر یا کرکٹ ٹیم کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں کرکٹ کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے سانیہ کے ساتھ بچہ رہے گا شویب ملک ان سے ملنے آ سکتے ہیں جس کی اجازت سانیہ نے بھی دی ہے کیونکہ وہ ایسا فادر ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ان کے بیٹے پر کسی قسم کا بھی کوئی بھی بیٹ افیکٹ پڑے سانیہ جو ہے ابھی تک تو نہیں آئی لیکن سوشل میڈیا پر کافی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں کبھی کہا جا رہا ہے کہ شویب ملک کی وجہ سے ان کی لڑکیوں کے ساتھ دوستوں کے وجہ سے سانیہ انہیں چھوڑی ہیں کبھی کہا جا رہا ہے کہ سانیہ جو ہے وہ شویب ملک کو کافی ٹیز کرتی رہتی تھی بہت سی جگہوں پر کبھی شوز میں یہاں تک کہ یہ تو ہم نے خود بھی دیکھا اور سنا لائیو جس میں کبل شو میں یہ آئے تھے اور شویب ملک کو کافی زیادہ باتیں کی گئی تھی فرا جو ہیں انڈین ایکٹرس بھی ہیں اور وہاں کی انڈریسٹری کے بڑا نام ہے ان کا ان کے سامنے کافی زیادہ بری باتیں ہوتی رہی تھیں اور شویب ملک کو کیسے ٹارگٹ کیا جاتا تھا خوادین حضرت آپ کی کیا رائے ان تمام تفصیلت کو جانے کے بعد اور آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی میں جو ہے شویب ملک کے ساتھ بیٹا ہونا چاہیے یا پھر بیٹے کو سانیاں کے ساتھ ہونا چاہیے قوانس اکیم اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ہمیں دیجئے گئے جازت اللہ نکے بان ہمیں دیجئے گئے 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 ہمیں دیجئے گئے